مفتح العربیہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے مشق دال سے پہلے مشق جیم کو غیب کر دیا ہے یعنی وہ آپ کی اوپر ہی چھوڑ دیا ہے ایسے ہی اس میں بھی مشق کو میں نے آپ کے حوالے کر دیا ہے آپ اسے خود سے کر لیں گے یہاں پر مشق دال ہے عربی میں ترجمہ کیجئے بہت آسان سی مشق ہے کچھ تھوڑے بہت سے نئے الفاظ ہیں انشاءاللہ ہم آسانی سے اسے مکمل کر لیں گے عربی میں ترجمہ کیجئے تم کھیلتی ہو میں پڑھتا ہوں انتی تلعبینا انا اقرأو وہ جاتا ہے میں نکلتا ہوں ہوا یدھبو انا اخرجو ہم آج یونیورسیٹی نہیں جائیں گے اسے پہلے جو صغیت ہے وہ حال کے صغیت موجودہ زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کی خبر دینا اور یہ جو جملہ ہے یہ ہے استقبال کا جملہ مستقبل کا جملہ آنے والے زمانے میں ہم آج یونیورسیٹی نہیں جائیں گے نحن لا نذهب اليوم الالجامعہ کیا آپ کالج جائیں گے حل تذهب الالکلیہ کیا تم بال میں کنگھی نہیں کرتی ہو ہل انتی لا تمشطین الشعرہ یہ لڑکیاں مدرسے کے ہوتل میں ناشتہ کرتی ہیں ہاولائی البنات یاکلنا یہ جمع مؤنس غائب کا صغہ ہے یاکلنا الفطورہ فی متعمل مدرسہ متعمل مدرسہ مدرسے کا ہوتل کیا تم سب بھی گھر میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتی ہو ہل انتن ایضا لا تأکلنا الغداء فی البیت پرسو عید ہے بعد الغد عید پرسو عید کل اور کل کے بعد جو آئے گا وہ پرسو ہوگا یعنی آنے والا پرسو اور اگر پچھلا پرسو کہنا ہو تو امس کا ترجمہ ہوتا ہے گزشتہ کل اور اس سے پہلے کہنا پڑے گا پھر تو وہ قبل الامسی ہوگا پچھلا پرسو اور آنے والا پرسو جو ہے وہ بعد الغد عید ہم نئے کپڑے پہنیں گے ملبسن کی جمع آتی ہے ملابس کا ترجمہ ہوتا ہے کپڑا اور جدیدہ یہ آپ سمجھتے ہیں نیا اور الملابس چونکہ غیر زب العقول کی جمع مکسر ہے اس کی بحث پوری آ چکی ہے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں اس وجہ سے اس سے واحد مؤنس کے درجے میں رکھا گیا اور اس کی صفت جمع ہونے کے بوجود واحد آئی الملابس الجدیدہ نحنو نلبس الملابس الجدیدہ ہماری بہنیں نئے جوتے اور زیورات لیں گی اخواتنا یأخذنا جمع مؤنس غیب کا سغا الحلیتن کی جمع حلیتن کی جمع حلیتن کی جمع حلیتن اخواتنا یأخذنا الاحزیت الجدیدہ والحلیتن کیا تم سب بھی نئے کنگن پہنو گی حل انتن ایضا تلبسن الاسورت الجدیدہ سوارن کنگن اس کی جمع اسورا مدرسے کے وقت کے بعد آپ کیا کرتی ہیں ماذا تفعلینا بعد معادل مدرسہ کیا آپ روزانہ معلمہ کے گھر جاتی ہیں حل انت تذهبین کل یوم الى بیت المعلمہ رشدہ تو اپنی سہلیوں کے ساتھ نہیں کھیلتی وہ اپنا سبق یاد کرتی رہتی ہے اما رشدہ فہی لا تلعب مع زمیلاتیہ ہی تحفظ درسہا کیا تم بھی ہمیشہ سبق یاد کرتی اور صبح و شام خدا کا نام لیتی رہتی ہو ہل انتی ایضا تحفظین درسہ دائما و تذکرین اللہ سباہا و مساء ہمیشہ کے لیے دائما کا لفظ اور صبح و شام سباہا سبح اور مساء شام اور خدا کا نام خدا کو یاد کرنا تذکرین اللہ اللہ کا ذکر نہایت اچھی عادت ہے ذکر اللہ عادت جیدت جدہ عادت عادت ہو گئی اور اچھی کے لیے جیدت اور نہایت کے لیے ہم نے جدن کا لفظ استعمال کیا ہے اس میں ہر طرح کی بھلائی ہے اور اس میں غفلت بڑا خسارہ ہے فیہ جمیع الفلاح اس میں ہر طرح کی بھلائی ہے وفی الغفلت عنہ خسارت کبیرہ غفل عن کا ترجمہ ہوتا ہے کسی چیز سے غفلت برتنا تو یہاں پر اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا اس لئے ہم نے استعمال کیا وفی الغفلت عنہ وفی الغفلت عن ذکر اللہ خسارت کبیرہ کیا تم شام کو گھر سے نکلتی ہو حل انتی تخرجین من البیت مساء میری بہن تو شام کو گھر سے نہیں نکلتی اما اختی فہی لا تخرج من البیت مساء یہ لڑکیاں برقہ اور دپٹے میں نکلتی ہیں تم سب کہاں کا ارادہ رہتی ہو یہ قصدہ یقصدہ کا ترجمہ بہت پہلے آیا تھا ہم لوگوں نے اسٹیشن کا ارادہ کیا یہ سب جملے تھے غالباً کشمیر جانے میں یا کہیں اور جانے میں تھا اسی سے ہے جمع مؤنس حضر کا سیغا تقصدین تقصدانی اور تقصدنا کیا تم حرمین شریفین کا ارادہ رکھتی ہو حل انتن تقصدن الحرمین الشریفین ساجدہ کیا تم نے یہ کاپی لکھ لی اور وہ سبق یاد کر لیا؟ یہ لڑکیاں سبق نہیں یاد کر رہی ہیں هاولئی البنات لا يحفظنا الدرس سلمہ تم روزانہ ناشتے میں بالائی مکھن اور پنیر کھاتی ہو ان چیزوں کے کھانے میں تو مٹاپا ہے فی اکل ہاتھی الاشیاء سمانتن میں تو ناشتے میں چایا دودھ لیتا ہوں اما انا فأشرب الشایا او الحلیب فی الفطور راشد اور کریم ناشتے میں صرف دودھ پیتے ہیں راشد و کریم يشربان الحلیب فقط فی الفطور راشدہ اور نبیلہ ناشتے میں ہلکی غزہ کھاتی ہیں راشدت و نبیلت تأکولان الغزہ الخفیف فی الفطور الغزہ ہو گیا غزہ اور الخفیف ہلکا ہلکی غزہ میں چستی ہے اور کم کھانے میں صحت ہے فی الغزہ الخفیف نشات و فی قلت الاکل صحت کم کھانے میں الاکل کھانا اور قلت کم صحت کا تجمع صحت اور زیادہ کھانے میں بیماری ہے و فی کثرت الاکل دا لیکن اکثر بچے یہ بات نہیں جانتے ولیکن اکثر الاطفال لا يعلمون ذالک الحمدللہ یہ آج کا سبق ہم نے مکمل کر لیا یہ سبق بھی لکھیو شکل میں موجود ہے جامعرولوم.org پر آپ وہاں جا کر بہ آسانی ترجمہ دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ